سناؤ سٹوڈنٹس سناؤ سٹوڈنٹس سٹوڈے آئم گوئن ٹو سٹارٹ کلاسی ایٹس آرائی سگروال میت سیفٹر پور کیوپس اینڈ کیوپ روٹس اب سٹوڈنٹس پلیز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز پلیز اگر آپ ہی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سٹوڈنٹ سبسکرائب کلی جبدی کی کوسٹن نمبر فسٹ میں کی آئے اس میں کہ ہمیں ان کے کیوپ فائنڈ کرنا ہے اب دیکھیں سٹوڈنٹس ایٹ کا کیوپ فائنڈ کرنا ہے اس کا 3 ٹائمز ملٹیبلائی کر دیجئے 8 into 8 into 8 ٹھیک ہے یہ آ جائے گا 5 1 2 اسی طریقے سے یہ فائنڈ کرنا ہے اسی کا دیکھیں یہ فسٹ کا فسٹ ہے اور اسی طریقے سے آپ کو سیکنڈ کرنا ہے 15 کا کیوپ آپ کروگے تو 15 into 15 into 15 ٹھیک ہے تو اس کا جب کیوپ کروگے دیکھیں کہ 15 15 ہم کریں گے تو 225 آتا ہے پھر اس میں 15 کا ملٹیبلائی کر دیجئے پندرپنا پچھتر ساتھ تیس ساتھ سینتیس ٹھیک ہے تو 3375 آئے گا تو اسی طریقے سے آپ کو اس کو سولو کرنا ہے ٹھیک ہے اب سیکنڈ دیکھیں باق اس کے دو رہ گئے وہ آپ اپنے آپ کریے اب دیکھیں سیکنڈ کا فسٹ کیا ہے 1.2 اپون وہ 1.2 کا کیوپ کرنا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں 1.2 کا کیوپ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے اس ڈیسیمل کو یہاں سے ہٹائیں گے تو اپون میں 10 آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اگر آپ کروگے تو آپ کوئی زی پڑے گا 2 سے اس کو کینسل کر دیجئے 6 ہو گیا یہاں کینسل کر دیجئے 5 آ گیا تو 6 اپون 5 کا کیوپ کر دیجئے ٹھیک ہے دیکھیں 6 کا جب کیوپ کروگے تو 6 into 6 into 6 اور یہ آ جائے گا 5 into 5 into 5 ٹھیک ہے تو اس کا ملٹیپلائی کروگے 216 آئے گا یعنی 216 اور اس کا کریں گے تو 125 آئے گا اس طریقے سے اب اس کے بعد دیکھیں اس کا next وہ کیا ہوگا students تو اب next میں جو ہے اس کا دیکھیں 0.8 کا ہم کریں گے second والا ہم چھوڑے دے رہے ٹھیک ہے تو جب 0.8 کا آپ کروگے تو دیکھیں اس کو ہم لکھ سکتے 8 upon 10 ٹھیک ہے 2 سے کینسل کر دیجئے تو یہ 4 upon 5 آ گیا ٹھیک ہے تو اس کا کر دیجئے ٹھیک ہے 64 upon 125 اس question کا answer آ جائے گا students اس طریقے سے یہ questions آپ کو کرنے تھے اسی طریقے سے جلیے last والا ہم آپ کو بتائے دے رہے دیکھیں 0.05 ٹھیک ہے اور اس کا cube کروگے تو آپ direct بھی کر سکتے نہیں decimal میں change کرنا تب بھی کر سکتے دیکھیں اگر اس طریقے سے کریں گے تو یہ آئے گا 125 اور اس میں 6 digit کے بعد decimal آئے گا تو 1 2 3 تو یہ آئے گا 0.00125 ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ آ جائے گا اور اگر ہم اس کو اس طریقے سے کرتے یعنی اس کے decimal کو اگر erase کرتے ہم ٹھیک ہے تو یہ ہو جاتا 5 upon 100 ہو جاتا اس کو cancel کر دی یہاں 1 آئے گا یہاں 20 آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کا cube کریں گے تو 1 کا cube 1 رہتا ہے 20 کا cube کروگے تو یہ آ جائے گا 8,000 ٹھیک ہے یہ بھی answer correct اور یہ بھی answer correct تو 3 جیسے پہلے بتایا 4 upon 7 کا cube ہے تو 4 upon 7 کا cube کرنا تو اس کا cube کر دیجئے تو 4 into 4 into 4 upon 7 into 7 into 7 کتنا آ گیا 64 ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا ٹھیک ہے 7 7 49 7 سے multiply کر دیجئے 7 63 کی 3 7 چک 8 تو 3 4 3 آ گیا upon کتنا ہو گیا 343 اسی طریقے سے اس کا کرنا ہے کہ 4 تھوڑا سا different ہے تو اس 4 کو بتایا دے رہے تو 1 complete 3 upon 10 ہے ٹھیک ہے اس کا cube کرنے کے لئے پہلے اس کو ہم fraction میں convert کریں گے تو یہ آ جائے گا 13 upon 10 اس کا cube اب 13 کا cube کرو گے تو 13 13 ہو 169 پھر اس میں 13 سے multiply کر دیجئے 3 نام 17 18 کی 0 ٹھیک ہے اور 3 اکم 3 دو 5 اور پھر یہ آ جائے گا 169 ٹھیک ہے اس کو add کر دیجئے 7 ہو گیا یہ 9 ہو گیا تو 2 197 آ گیا ٹھیک کتنا آ گیا students 2 197 ٹھیک یہ آ جائے گا 2 1 9 7 upon ٹھیک ہے 10 کا 3 ٹائمز multiply کرو گے تو یہ آ جائے گا 1000 ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ تھاڑو والا کرنا تھا باقی جو رہ جا رہے وہ اپنے practice کیلئے ہم نے چھوڑ دی آپ کے اب دیکھی 4th question میں کیا ہے which of the following numbers are perfect cube تو تو 1 آتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کا اگر cube کروگے تو 1 آئے گا پھر 2 کا اگر cube کریں گے تو last میں کتنا آئے گا 8 تو اگر کسی کے last میں 8 ہے تو وہ perfect cube ہو جائے گا یہاں بھی یہ مطلب ہے 3 کا cube کروگے تو یہ 27 ہے last میں 7 ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہمیں آئیڈ یہ لگانا ہے اب دیکھیں 5 کا cube کروگے تو 125 یعنی unit digit جو ہے وہ 5 آئے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہمیں کرنا ہے تو 125 یہ ہمیں بتانا perfect cube ہے یا نہیں تو بالکل ہے چکہ یہ 5 کا cube ہے ٹھیک ٹھیک ہے تو اب یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے so 125 اس کو اس طریقے سے لگ دیں گے کہ 125 is the cube of 5 ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ 243 ہے تو 243 جو ہے یہ آپ کا ہو جاتا ہے 216 ساتھ 7 کا cube ہو ٹھیک ہے 7 کا ساتھ نام 63 68 ٹھیک ہے تو 240 3 students ٹھیک ہے تو یہ 343 ہے یہ 243 نہیں لکھا ہے ٹھیک ہے اچھا ہاں ٹھیک ہے 243 کسی کا cube نہیں ہے ٹھیک ہے 243 چونکہ کسی کے last میں 3 نہیں آتا ہے دیکھیں ہم نے 3 کا cube کیا تھا 7 آتا تو کسی بھی number کا cube کریں تو اس کے last میں 3 نہیں آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں فرسٹ والا ہے فرسٹ والے کے بعد سیکنڈ والا نہیں ہے ٹھیک ہے تھرڈ والا ٹھیک ہے تو یہاں پہ yes ہو جائے گا پھر اس کے بعد اس کی لینگوز لکھ دیجئے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہے 256 ٹھیک ہے 256 بھی students کسی کا نہیں ہے ٹھیک ہے 256 بھی نہیں ہے یہ فورت والے میں کیا ہوگا 256 یہاں پہ آئے گا 9 ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ففت والے میں تو دیکھیں 8000 اس کو ہم کیا لکھ سکتے اس کو لکھ سکتے 20 کا کیوگ ہے یہ ٹھیک ہے یہ آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی ایسے نہیں بنے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد 9261 یہاں ہو جائے گا yes یہاں بھی yes لکھ دیجئے yes ٹھیک ہے so تو yes ہو گیا 6 والا کیا ہے 9261 تو 9261 actual میں کیا ہے یہ 21 کا کیوگ ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ students آپ کو کرنے باقی جو رہے گئے ٹھیک ہے ان کو آپ کر دیجئے بس اس میں آپ کیول ایک اور ہے آپ کا یہ والا یہ yes ہوگا ٹھیک ہے یہ والا نو ہو جائے گا یہ کسی کا پرفیکٹ کیوگ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ question 4 ہو گیا اب دیکھیں which of the following are the cubes of even number اب students even number کا جو cube ہے وہ even ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ number even ہے 216 ٹھیک ہے یہ ہمارا even ہے یہ والا even ہے اور یہ even ہے ٹھیک ہے تو ان تین number کا یہ ہو جائے گا تو اب یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے اب ہم یہاں پر یہ لکھ دیں گے کہ cube of even number ٹھیک ہے cube of even number is even ٹھیک ہے آنسر میں کیا ہوگا 216 آ جائے گا 512 آ جائے گا اور 1000 آ جائے گا یہ ہمارے آنسر ہوں گے ٹھیک ہے اسی طریقے سے 6 ہے دیکھیں اب ہم یہاں پہ یہ لکھ دیں گے کہ cube of odd number is odd ٹھیک ہے اب جو odd number ہے اس کا cube جو ہے students کیا ہوتا ہے odd ہوتا ہے تو دیکھیں ایک ہمارا 125 odd ہے 343 odd ہے ٹھیک ہے اور 9261 odd ہے ٹھیک ہے تو اس لیے آنسر کیا ہو جائے گا 125 343 اور 9261 ٹھیک ہے یہ اس کے آنسر ہو جائیں گے اس طریقے سے یہ آپ کا 5th اور 6th question students ہو گیا اب دیکھیں question number 7 میں کیا ہے can I find the smallest number why which 1323 must be multiplied ٹھیک ہے تو اگر ہم 1323 کے students factor کریں ٹھیک ہے تو دیکھیں 3 2 5 3 8 9 تو یہ 3 سے ڈیوائیڈ ہو جائے گا 3 چکو 12 اور یہ 1 آ گیا ٹھیک ہے پھر 3 سے اس کو ڈیوائیڈ کر دیجئے تو 3 اکم 3 3 چکو 12 37 21 147 پھر 3 سے ڈیوائیڈ کر دیجئے اس کو یہ آ گیا 49 اب اس کے بعد 7 ٹھیک ہے اور پھر 7 آ گیا یہ 7 آ گیا تو اب اس میں students یہ دیکھئے کہ اس کا triplet بنا ہے ٹھیک ہے لیکن 7 کا triplet نہیں ہے تو 1 7 کم ہے 1 7 کیا ہے کم ہے تو یہ ہو جائے گا so we must multiply by 7 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے by 7 now the product is a perfect cube so ٹھیک ہے now the product is a perfect cube will be perfect cube ٹھیک ہے یہ ہو گیا student اب اسی طریقے سے اس میں کرنا find smallest number why is must be multiplied تو یہ multiplied والا ہے یہ ہم اسی طریقے سے factor کر جو اس میں کم ہو اس سے آپ لوگ multiply کر دیجے students اب دیکھئے 9 والے میں کیا ہے اب اس میں divide کرنا ہے ٹھیک تو divide کرنے کے لئے جو number extra ہوگا اس سے ہم divide کر دیں گے اب دیکھئے 1 6 0 0 اگر اس کے ہم factor کریں گے دیکھئے 2 سے divide کر دی یہ 800 آگیا ٹھیک ہے 2 سے divide کر دی 400 آگیا ٹھیک ہے سے divide کر دی یہ 200 آگیا ٹھیک ہے 2 سے divide کر دی 100 آگیا ٹھیک 2 2 سے divide کر 25 آگیا ٹھیک ہے 5 سے divide کر 5 آگیا 5 سے divide کر یہ بنائے گا آپ دیکھئے triplet بنا لیجئے 2 کی 2 triplet بن گئے 2 کے 2 5 extra ہیں ٹھیک ہے 2 5 extra ہیں تو ہمیں کس سے divide کر na ہوگا students 25 سے 2 5 جو ہے وہ extra ہیں یہ کیا ہو جائے گا so we must divided by ٹھیک ہے 5 into 5 n is equal to 25 ٹھیک ہے to make ٹھیک ہے it a perfect q ٹھیک ہے اب وہ پوچھ رہا so that the q cent is a perfect q تو q cent کتنا ہے رکھئے یہ 2 کی power 3 into 2 کی power 3 into ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا 25 ہم نے divide کیا 25 سے یہ اور یہ cancel ہو گئے تو یہ آگیا 2 کی power 3 into 2 کی power 3 ٹھیک ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا so now یہ جو بھی بچا تھا ہمارا 2 25 2 q send یہاں لگ دیجئے to q send ٹھیک ہے to make it کی جگہ q send کر دیجئے to make q send یہاں बर it کی جگہ بھی q send کر دیجئے to make q send a perfect q ٹھیک ہے اب اگر یہ پوچھتا کہ کس ka perfect q bنا ہے تو یہ 4 ka perfect q بن گیا ٹھیک ہے یہ ہے اسی طریقے سے 10 والا ہے students ٹھیک ہے یہ 10 والا بھی ہم آپ کو بتائے دی رہا یہ ہو گیا 8 7 8 8 8 ٹھیک ہے اس کو 2 سے divide کر دیں گے یہ 4 آ گیا یہ 3 آ آ گیا یہ 9 آ گیا یہ 4 آ گیا ٹھیک ہے 2 سے divide کر دی 2 2 جا 4 2 1 2 9 7 9 7 9 9 9 9 9 7 students یہ divide ہوتا ہے 13 13 سے 13 1 13 ٹھیک ہے 8 ہو گئے 9 9 آ گئے ٹھیک ہے 6 78 ٹھیک ہے تو آپ اس کو subdate کر دی یہ 1 آ گیا یہ 1 آ گیا ٹھیک ہے تو 169 آ گیا تو 13 سے ہم اس کو ٹھیک ہے divide کر دیں تو 169 ٹھیک ہے پھر یہ 13 آ گیا تو یہ 13 بچا پھر 13 ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر 1 بچا اب دیکھیں یہاں پر بنا ہے لیکن اس 2 کا triplet نہیں بنا ہے ٹھیک ہے اس کا triplet نہیں بنا تو اس کو کس divide کر دیں کہ 4 سے divide کر دیں گے students ٹھیک ہے بانگی آپ لیسے لیجئے گا ہم یہ لے کے دے رہے تو divided by 4 کس سے divide کر دیں گے اس کو 4 سے divide کر دیں گے تو جو student 4 b exercise ٹھیک ہے اب جب آپ کو 4 b کر نا ہے تو اس میں sort cut method سے کر نا ہے تو sort cut method کے لیے دیکھیں اس میں ہم اس کا use کرتے ہے a plus b cube equal to a cube plus 3 a square b plus 3 a b square plus b cube تو اس formula کا use کر کے اس کو ہم کریں گے تو دیکھیں اس میں 4 step ہیں 1 2 3 4 تو ہم یہاں پر 4 column بنا دیں گے پہلے column میں ہم لکھ دیں گے a cube دوسرے column میں 3 a square b پھر اس کے بعد آئے گا 3 a b square ٹھیک ہے اور پھر اس کے دیکھا a kia value 2 ہو گئی اور b kia value 5 ہو گئی تو یہ a kia value 2 rک دیں گے تو یہ 2 کا cube ہو گیا پھر یہ 3 into 2 square ٹھیک ہے اور b kia value 5 پھر یہاں ہو جائے 3 b a a آ جائے گا 2 اور پھر آ جائے 5 square ٹھیک ka cube کیا ہوگا 8 ہوگا اب دیکھیں یہاں 5 3 15 ہیں کتنے 15 ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا 2 square 4 آ گیا تو یہاں پر آ گیا 60 پھر یہاں پر دیکھیں 36 ٹھیک اور 25 25 تو یہ 150 آ گیا ٹھیک اور 5 کا cube 125 اب اس میں students unit digit ہمیں لینا ہیں ٹھیک ہے یہاں unit digit لیا ہم نے ٹھیک ہے اور یہ 12 بچا تھا تو یہ 12 جو ہے وہ carry ہو گئی اس کو جھوڑ دیجئے تو یہ 2 آ گیا 5 1 6 ہو گئی ٹھیک 162 میں سے 2 لے لیا 16 carry ہو گئی تو یہ 16 یہ add کر دیجئے یہ 76 میں سے 6 لیں گے ہم 7 carry ہو گئی اس کو بس last والا ہمارا same رہے گا اس میں کوئی carry نہیں ہوتی last میں تو 15 آ گیا پھر یہاں 6 آ گیا پھر یہاں 2 آ گیا پھر یہاں 5 آ گیا ٹھیک ہے تو 1 5 6 2 5 آ گیا اس طریقے سے اس کو کرنا تھا ایک اور ہم آپ بتائی دی رہے یہ ہم نے آپ بتا دیا first والا ٹھیک ہے اب ہم آپ 4 اور بتائی دی رہے ٹھیک ہے چلی دیکھیں ہم آپ 4 بتا دیں 4 میں کیا student دیکھی 84 کا cube ہم find کرنا ہے تو A کی value 8 ہو جائے ہوگی اور B کی value کیا ہوگی 4 ہوگی ٹھیک ہے تو اسی طریقے کے ہم بھی column بنا رہیں گے دیکھ یہ پہلے column میں A cube آ جائے گا پھر آ جائے 3 A square B ٹھیک ہے پھر یہ ہوگیا 3 A B square اور پھر اس کے بعد آ گیا B cube ٹھیک ہے A پھر یہ ہوگیا 3 اور 8 کا square ٹھیک ہے اور B ہوگیا کتہ 4 ٹھیک ہے پھر یہ آیا ہے 3 A A کا ملہب 8 ٹھیک ہے اور یہ ہوگیا 4 کا square ٹھیک ہے پھر B cube ہے یہ 4 کا cube ہوگیا ٹھیک 8 کا cube ہوتا ہے یہ A یاد ہو اگر students 8 ملہب 10 تک cube آگ ہے تو اس میں کوئی problem نہیں ہوگی 5 1 2 آگیا اب دیکھئے 4 دیا کتے ہوگئے 12 ٹھیک ہے اور 8 64 اس کا multiply کر دیجئے 24 44 کی 8 حاصل آئی 4 72 4 76 آگیا یہ آگیا 7 6 8 اب اس کا کریں گے 3 8 24 اور 4 کا سکوائر کرو گے 16 آئے 16 64 64 4 کی آئی 6 32 36 384 اس کا آگیا ٹھیک ہے اور اس کا cube آگیا 64 اب دیکھیں یہاں صرف لے لیں گے یہاں پہ 6 کی ہو گئی اس کو ایڈ کر دی جی ٹھیک یہ آگیا 3 9 0 تو یہاں سے ہم 0 لے لیں 39 یہاں کری آگئی ٹھیک ہے تو 9 8 17 کی 7 6 9 10 کی 0 7 اور 8 پہ یہاں 7 لے لیا اب یہاں پہ کتنا کری آگیا 80 80 80 اس میں ایڈ کر دی تو 2 ہو گیا یہ 9 ہو گیا 5 9 2 تو اب اس کا آنسر کتنا آگیا 5 9 2 یہاں سے 7 لینا تھا یہاں سے 0 لینا تھا یہاں سے 4 لینا تھا تو 5 9 2 ٹھیک ہے اور 7 0 4 تو اس قرآکی سے ہماری 4 بھی ایکسرسائز کیا ہے کمپلیٹ ہو گئی ٹھیک ہے اب باقی دو آپ اپنے آپ کریے گا اب دیکھئے ایکسرسائز 4 سی تو ایکسرسائز 4 سی میں کیا ہے پہلا کوششن ہے کہ یہاں پر ہمیں کیوں فائنڈ کرنا ہے تو دیکھیں کسی کا کیوں فائنڈ کرنا ہے تو اس کے ٹرپلیٹ میں فیکٹر کیجئے تو 64 کو ہم کیا لگ سکتے 4 into 4 into 4 اب بس اس کے ایک ٹرپلیٹ بڑھائیں تو اس میں سے ایک 4 بہار آجائے گا تو یہ اس کا انصر ہو گیا ٹھیک ہے سیکنڈ والے میں دیکھئی کیا ہے اسی طریقے سے اس کا ہے 343 ٹھیک ہے تو جب آپ اس کو سول کروگے تو اس کے فیکٹر ہوتے 7 into 7 into 7 یہاں پہ 3 لکھنا ہے اسٹوڈنٹ تو یہ آگیا ہمارا 7 اس طریقے سے اس کے ہمیں فیکٹر کرنے ہیں اسٹوڈنٹ اب دیکھئی یہ آگیا 4 تو 4 والے میں کیا ہو 1728 تو جو 1728 ہے اس کے ہم فیکٹر کریں ٹھیک ہے تو پہلے 2 سے ڈیوائیڈ کر دیجئے ٹھیک ہے جو بڑا ہے اس کے فیکٹر کرنے پڑیں گے 238 26 12 24 8 ٹھیک ہے پھر 2 سے ڈیوائیڈ کر دیجئے تو 4 آگیا 3 آگیا 2 آگیا پھر 2 سے ڈیوائیڈ کر دیجئے یہ 216 آگیا پھر 2 سے ڈیوائیڈ کر دیجئے 108 آگیا پھر 2 سے ڈیوائیڈ کر دیجئے 54 آگیا پھر 2 سے ڈیوائیڈ کر دیجئے 27 آگیا 27 ان کے فیکٹر کریں گے تو 3 3 3 3 3 3 4 آگیا یہاں پھر 9 آگیا پھر 3 آگیا تو 1 ہو گیا تو اب اس کے جو فیکٹر ہو گئے وہ کتے فیکٹر ہو گئے دیکھئے اب اس کو پاور میں لگا کے لگ دیجئے دیکھیں ایک پیر یہ بنا 2 کا دوسرا پیر یہ بنا تو 2 کی پاور 3 انٹو 2 کی پاور 3 اس طریقے سے فیکٹر کر دیکھ لیجئے اب یہ ایک ٹرپل اٹ یہ ہے بس ان کے ایک ایک نمبر لیجئے 2 آگیا پھر اس سے 2 آگیا اس سے 3 آگیا تو یہ کتنا آگیا تو اسی طریقے سے سٹوڈنٹ ان سب کو ہمیں کرنا ہے ان کے فیکٹر آپ کو اپنے آپ کرنے اور کیسے کرنا تھے ایک فرسٹ بتا دیا ٹھیک ایک سیکنڈ بتا دیا دیکھیں کتنے ہم نے آپ بتا دی ایک فرسٹ بتا دیا ایک سیکنڈ بتا دیا ایک فور بتا دیا ٹھیک تو اس طریقے سے چلیئے ایک کوششن اور بتا دیں ہم آپ کو سیون والا ٹھیک دیکھیں اس میں کیا ہوتے ٹو انٹو ٹو انٹو ٹو اب کپتے زیرو ہے اٹ کیا کہ تین زیرو ہے تو سب میں ایک ایک زیرو لگا دی ایک یہاں ایک یہاں ایک یہاں ٹھیک تو اس کا جو کیوب روٹ آئے گا وہ کتنا آجائے گا ٹونٹی آجائے گا اسٹوڈنٹ اس کا جو کیو روٹ آجائے موسیقی